گازی پور میں ریوار کی صبح ہی پرشاہ سندھ شہر سے سٹے رجدے پور دیہاتی ستھت شریرام کالونی میں ستھت پراپٹی ڈیلر اور مختار کے قریبی مانے جانے والے گلنش دت مشرا کے پتا شیو شنکر مشرا کے نام سے کھڑے چھے منزلیں بیلڈنگ کے پاس پہنچ گیا اس کے بعد پوک لینگ کی گرچ کے بیچ بابا دوارہ مضبوط ارادے کے ساتھ کھڑی کی گئی بلڈنگ کے دھستی کرن کا کاری چالو ہو گیا اس دوران وہاں سیکھڑوں لوگ تماش بین بنے رہے معلوم ہو کہ بلڈنگ دھست کرنے کے آدیش پر ڈی ایم ایم پی سنگھ کے اگوائی والی آٹھ سادشتیو بورڈ نے شنیوار کی دیر شام ہی مہر لگا دیا تھا جس کے بعد رہیوار کی صوبے ہی ایڈی ایم راجے شنگھ ایس ڈی ایم سی او سادر اوجسوی چاولہ تیسیلدار مکیش شنگھ مائے فورس سمیت موقع پر پہنچ گئے ان کے ساتھ پانچ پوک لین بھی تھے قریب سات بجے جیسے ہی پرشاسن نے پوک لین چالکوں کو ہری جنڈی دی تین پوک لین گرگڑا ہٹ کے ساتھ بلڈنگ کو ڈھانے میں جڑ گئے آس پاس کے جن لوگوں کے کانوں میں پوک لین کی آواز پہنچی ان کی نین ٹوٹ گئی جیسے ہی انہیں اس بات کی جانکاری ہوئی کہ گڑے شردت کا بلڈنگ گرانے کا کار ہو رہا ہے وہ موقع پر پہنچ گئے دھستی کرن کے دوران سیکڑوں لوگ تماشبین بنے رہے ساڑھے دس بے تک بلڈنگ کو پوری طرح سے ڈھا دیا گیا معلوم ہو کہ پرشاسن نے ماسٹر پلان کے مارکوں کے اندیکھی کر بلڈنگ نرمان کا ماملہ پکڑا تھا بتا دیں کہ پہلے انہیں نوٹیس دینے کا سلسلہ شروع ہوا مکان پر بھی نوٹیس چسپا کی گئی اسی بیچ گڑے شدت ہائی کوٹ چلے گئے لیکن انہیں راحت نہیں ملی بلکہ یہی آدیشوہ کی پرکریہ کے تحت آئے اس کے بعد انہوں نے ایس ڈی ایم کوٹ میں عرضی لگائی جہاں بلڈنگ ڈھاہانے کا آدیش ہوا اس آدیش کو وہ ڈی ایم کوٹ میں چنوتی دیئے ڈی ایم ایم پی سنگھ نے اپنی اگوائی میں آٹھ سادسیہ بورٹ گٹھت کر ماملے کی سنوائی شروع کی اور آخر میں ایس ڈی ایم کے آدیش پر مہر لگ گئی مختار کے قریبی ہونے کا اہم اپنے دل میں پکے ارادے سے لیے گنیش دت مرش نے یہ ایمارت کھڑی کی تھی لیکن ارادے پر پرشاسن کا ہتھوڑا چلنے سے جہاں گنیش بابا کو نراشا ہوئی وہی مختار سے جڑے انہی قریبیوں سہت ناتے دار رشتے داروں میں کھل والی مچ گئی ہے گازیپور کی ایسی اور بھی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں